حضرت حافظ جمال گیارہ سو ساٹھ عیسوی میں ملتان میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم اور دادا دونوں قرآن شریف کے حافظ تھے آپ کے والد اگرامی کا نام حافظ ممبر یوسف اور جد امجد کا اسم اگرامی حافظ عبد الرشید تھا آپ دوہم کے قرآن مطلع جاتے ہیں تاریخ میں ان بزرگوں کے زندگی کے بارے میں بہت کم حالات پائے جاتے ہیں حافظ صاحب کو ابتدائی زمانے میں پیر صاحب کا بہت شوق تھا اسی تلاش و فکر میں حضرت شیخ رکودن ملتانی کے مزار اقتص پر حاضر ہوئے اور عبادات و ریاضات میں مشغول ہو گئے ہر شب ایک کلام پاک ختم کرتے تھے اور پیر کامل کے دعا مانگ کر سو جاتے ایک رات خواب میں اشارہ پایا کہ حضرت شیخ نور محمد مہربی کی ختمت میں حاضر ہو چنانچہ فوراں مہار شریف کو روانہ ہوئے اور قبلہ عامل کی ختمت میں حاضر ہو کر مرید کرنے کی درخواست کی قبلہ عالم نے پوچھا کہ تم نے کچھ زیر علم بھی حاصل کیا ہے آپ نے کسر نفی سے عرض کیا کہ قرآن پاک اور نماز روزت سے متعلق کچھ مسائل پڑے ہیں قبلہ عالم کا یہ عالم تھا کہ علماء کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے کھانے کے وقت جب مولوی محمد حسین نے جو قبلہ عالم کے عزیز مرید اور مطمئن راست تھے حاوی صاحب کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے حلاف دریافت کے بعد قبلہ عالم نے فوراں یہ دیکھا تو دریافت کیا کیا تم ان کو جانتے ہو مولوی محمد حسین نے ارس کی ہم دونے ایک ہی استاذ سے تعلیم حاصل کی ہے یہ بڑے جدید عالم ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ پڑھتے تھے ان کو تعلیم علم کے زمانے میں علام اور اثر کہاں کرتے تھے یہ سن کر قبلہ عالم حافظ صاحب کی طرف مخاطبی اور فمرایا آپ نے اپنا علم ہم سے کیوں چھپائے رکھا ارس کیا قبلہ من میں نے سنا ہے کہ فقرہ علمہ سے نفرت نفرت رکھتے ہیں جہازہ میں نے اپنے علم کو پشیدہ رکھا قبلہ عالم نے جواب دیا حافظ صاحب ہم تو علمہ کے چاہنے والے ہیں ہمیں علمہ ہی سمجھ سکتے ہیں جہل بیچارہ کیا سمجھے ہم فرقر علمہ سے بہت خوش ہیں حضرت حافظ جمال صاحب فارسی عربی سریکی زبان کے بہت بڑے شائر تھے چرغہ نامہ ان کی مشہور سریکی سی حرفی ہے ان کے علاوہ معلوم وہ ہے کہ علامہ طلوت کے پاس حافظ صاحب کا قلمی دوان مجود تھا جس میں حافظ صاحب کا عربی فارسی سریکی کلام تھا مگر افسوس علامہ طلوت کی ذاتی لیبری ان کی وفات کے بعد ناقدر لوگوں میں تقسیم ہو گئی اور اس قلمی نسکے کا کچھ بتانا چل سکا حافظ صاحب کی جو کتب جو قصر سے پڑی جاتی ہیں ان میں فضائل رزویہ عز مولوی عبدالعزیز انوار الجمالیہ اسرار القمالیہ عزید شاہ ان کی مشہور کتب ہیں حافظ صاحب کا وصال پانچ جمادل سانی کو ہوا آپ کا عوض سے مبارک پانچ جمادل سانی سانی کو ہوتا ہے آپ کا مزارت دولت گیٹ سے کچھ دور محلہ حافظ جمال میں ہے موسیقی 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 موسیقی